اینڈیا اور نیوزیلینڈ کے بیچ مہیندر سنگھ دھونی کی بھومکہ سب سے اہم ہوتی ہے مہیندر سنگھ دھونی بھلے ہی کپتان نہیں ہیں لیکن ان کی بھومکہ کے بغیر کوئی بھی کام تیم انڈیا نہیں کرتی میدان پر لیکن آج ان کی کوئی سلحہ کی ضرورت نہیں پڑی تیم انڈیا کو کیا تھا پورا واقعہ کیا تھا پورا مازرہ یہ آپ کو ہم سمجھائیں گے میرے ساتھ موجود ہیں میرے سیوگی ابھی شیقتیاگی وہ آپ کو بتائیں گے کیا ہوا تھا چودوے اوور میں پانڈیا کو سمجھا رہے تھے روی شرما اور کپتان کوھلی لیکن دھونی خود الگ ہو کے نکل گئے خود ان کو ایسا لگا دھونی کو انٹریسٹ ہی نہیں ہے تینوں کے بیچ میں آنے کا تو مطلب ایک طرح سا اگنور کر دیا دھونی کو مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ DRS لیتے ہوئے بھی دھونی کو اگنور کیا گیا تب بھی اگنور کیا گیا اور چودوے اوور میں جب پانڈیا پہلی گند فیک چکے تھے دوسری گند فیکنے جا رہے تھے اس ترمیان میدان پر یعنی کریش کے ٹھیک بگل میں روہد شرما جو کیوب کپتان ہے اور کپتان ویرات کولی دونوں پانڈیا کو سمجھا رہے تھے کہ آپ شورٹ پیچ گند ڈالیے جسے فائنڈیک پر وہ کیچ تھما دے اور خاص طور ایک پلاننگ ہو رہی تھی کین ویلیمسن کے خلاف لیکن وہی سے دھونی گجرتے ہیں عمومن دھونی سے سلاح لی جاتی ہے ایسے معاملوں میں یا کپتان کولی ہو یا کپتان روہد شرما ہو لیکن یہاں پر ایسا نہیں دکھا ہے اکثر میچوں میں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ دھونی فیلڈنگ سجاتے نظر آتے ہیں گیندباز کو کچھ سلاح دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس ورل کپ میں ہم نے دیکھا ہے پچھلے میچ میں دیکھا ہے لیکن یہ جو پکچر ہم نے آج دیکھے اس سے کہیں نہ کہیں یہ سمکیت دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے شاید کچھ دنوں میں یا کچھ میچوں میں کیونکہ اب دو ہی میچ بچے ہیں دو تین طرح کے سوال ہے کیا ڈرسنگ روپ میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے کیا ٹیم سیلیکشن میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے یا دھونی کے ساتھ کسی طرح کی انبن ہوئی ہے تمام باتیں ہیں اس وقت نکل کر آ رہی ہیں اور سب سے بڑی بات کی کیا دھونی پر کہیں دباب تو نہیں بنایا گیا کیا آپ سنیاز لے لیجئے یہ ریٹارمنٹ لے لیجئے یہ تمام چیزیں ہیں جو اس وقت سامنے آ رہی ہیں بہرحال انتظار رہے گا بھارتی ٹیم کی طرف سے بھی اس پر کوئی صفائی آئے آپ کو بڑی بات بتا دیں کہ آج کا مقابلہ اگر بھارتی ٹیم جیتی ہے تو سیدھے فائنل میں پہنچے گی اور فائنل جیتنے کے بعد وش و وجیتہ بن جائے گی تو انتظار ہے اس میچ میں بھارتی ٹیم کی جیت کا بہرحال کرکٹ سے جوڑی کوئی بھی خبر آپ کو جاننی ہو تو ہمارے ساتھ بنے رہیے تمسکار